بیان کے بعد انتیاز بھائی اور عمران بھائی کی جانب سے ان کے نشدہوں کی جانب سے دور کارلنگ کا انتظام کیا گیا ہے لہٰذا تمام مجھے پاسی جتاں بیٹھے ہیں بیان کے بعد اور یہ دونوں جو نے انتیاز بھائی اور عمران بھائی مرہومہ کے بیٹے ہیں کہنے جا سہے ہوئے ہیں اور بابو بھائی ان کے شوہر یہ بھی جو ہیں کینڈیڈا سہے ہوئے ہیں ان کی جانب سے انتظام کیا گیا ہے دور کارلنگ کا سارے حضرات بیٹھنے کی فکر کریں انشاءاللہ بیان کے بعد بیٹھے رہے ہیں الحلو اللہ الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسینا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يقلله فلا حادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ ورده لا شریک له ونشہد ان سیدانا ومولانا محمد العبده ورسوله قال اللہ تب آمرك وتعالا في القرآن المجید والفوقان الہمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب آمرك وتعالا ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیكم ثم تردون الى عالم غیب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وقال اللہ تب آمرك وتعالا اینما تكونوا يدرکكم الموت ولن كنتم في بروج مشیده وقال اللہ تب آمرك وتعالا قال من يحیي العراب وَالَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ يُهُمِيْتُكُونَ ثُمَّ يُحِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُنُجَعُونَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولادا العظيم وصدق رسوله الَّذِيُّ الْأُمِّيُّ الكَرِيمُ وَلَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ لَبِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ زُرْسَيْكْبَانْ دَمُ الشَّرِيف بَرْلَ اللهم صلی على سيدنا ونبينا وشفینا وحبیبنا وسندنا وولانا محمد صلى الله عليه وسلم بذرلانا محترم عزیزنوں جمالوں بردے میں بیٹھ کر سننے والی عزیز بہنوں اور مام آج ہم سبھی لو زیلہ غروج کے تعلوم انکلشور کے سب سے بڑے گاؤں دیوہ گاؤں میں ہم لوگ ایک تازیت کی اور عزیز سواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت نیک مواب کی اولاد اور بہت نیک مواب کی بیٹی سابی راپا نورال شوہر کی طرف سے سابی راپا ٹوٹلا اور ناؤ اور رات کو آئے انڈیا صبح اسپتال گئے خود چلتے ہوئے رکشے میں بیٹھے اور ایک دو دن میں وہ اللہ کی ملاقات پچھلے گئے ماں کسی کی بھی ماں ہوتی ہے میں دارلوم میں جب صبح پڑھانے کے لئے نکلتا ہوں پیشے آدھی واسیوں کا محلہ ہے روزانہ ایک ملغی الگ الگ گھر سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ نکلتی ہے میں اپنے راستہ کٹ کے جاتا ہوں اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مول صاحب ملغی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے بچے کو پکڑنے کے لئے میں دور سے کٹ کے جاتا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس ماں کو اپنے بچوں سے ملغی کو اپنے بچوں سے کتنی محمت ہے کہ وہ مجھے مارنے کے لئے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرتی اس کو یہ ایسا لگتا ہے کہ میں شاید اس کے بچے کو پکڑوں حالانکہ میں تو مدر سے جاتا ہوں اس کا کوئی قصور نہیں ملغی کا بس اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ یہ میرے بچے آنٹ ڈس ہے شاید ان میں سے کسی بچے کو یہ پکڑ نہیں روز یہ روز یہ منظر میں دیکھتا ہوں ماں پرندوں کی بھی ماں ہو بھائی زور سے بے شک بلو وہ آخر ماں ہے یہ بھائی تیاز اور عمران سابر آقا کے دونوں بیٹے اپنی ماں کی موت کی خبر سن کر ان کو گھر والوں نے رشتداروں میں بہت منہ کیا مگر ماں ماں ہوتی ہے وہ اپنا کہنے نہ چھوڑ کر تازہ تازہ ماں کو اسالے سواب کرنے کے لئے وہ سپیشیل یہاں آئے ان کو رشتداروں نے بہت سمجھایا کہ وہی صاحب اسالے سواب کر دو کہ نہیں ہماری میری والدہ میری ماں یہاں سے چلتی پھرتی گئی اور ایک ہی دن میں اللہ کو پیاری ہو گئی ہم تازہ تازہ ان کی قبر پر جائیں گے آخر وہ ہماری ماں ماں کسی کی بھی ہو گائی کا بچہ ہو وہ ماں اور بیٹے بچے کا رشتہ ہے بھینس اس کے بچے کے ساتھ جاندر اس کے بچے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی بخاری اور مسلم کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ کی سو رحمتیں ہیں سو رحمتیں سیر ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے دھیان سے سنو یہ حدیث بخاری مسلم دولر میں آئی سو رحمتیں ہیں اللہ کی سیر ایک رحمت اتاری ہے اس کا نتیجہ ہے کہ انسان ماباب اپنے بچوں سے بچے اپنے ماں باپ سے جانور اپنے بچوں سے بچے اپنے ماں سے باپ سے رشتے داروں سے یہاں تک کہ مچھلیاں اپنے بچوں سے اور وہ مچھلی کے بچے اپنی ماں سے ہر جانور چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو یا سمندر میں رہتا ہو یا ہواں میں اُڑتا ہو زور سے بیشت بولو ماں اور بچوں کا رشتہ کوئی توڑ نہیں سکتا غیر مسلم کیوں نہ ہو ماں ماں تو یہ نیک ماباب کی بیٹی تھی سابرہ جن لوگوں نے ان کے ماباب کو دیکھا ہے حالی یوسف صاحب نورات مرہوم یہاں دکان چلاتے تھے پرانے مکام ہم لوگ بچپن میں یہاں خاری سنگھو اور خدا جنہیں کیا کیا لینے آتے تھے سویٹ وغیرہ مدرسس کتنے خاموش آدمی تھے خاموش ان کو اپنی تصویر اور اپنے دکان سے بخصت تھا مسجد سے بخصت تھا مرہومہ سالر آبا کی ماں کو جن لوگوں نے دیکھا یہ دونوں نیک ماباب تھے اور ان ماباب کی نیک اولاد تھی جو ٹریسٹ یا چوست سال کی عمر میں کینیڈا سے یہاں آئے اور اللہ کو پیارے تو ہم کو دو ہی بات پر آج کے بیان کا انحسار کرنا ہے دو ہی بات پر ایک موت کیا ہے ایک اور موت کے بعد ایک نئی زندگی ہے جس پر ہمارا ایمان کچھا اور وہ ہے تیامت کا جہاں اللہ تعالی ذرا زور سے بے شک بلو زور سے سب ماں مہنے بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر بولے اللہ تعالی بہت خوش ہوتے ہیں اور زور سے بے شک بلو جہاں قیامت کے دن اللہ سارے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے بات اس پر ہمارا ایمان کمزور ہے موت کا ہم نام لینا نہیں چاہتے قیامت کا ذکر چھیڑتے ہی وہ باگتے ہیں اور حدیثوں میں آتا ہے کہ موت اور قیامت کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے حدیث میں ان مجلس والوں کی بولو بے شک اللہ عمر میں برکت عطا دلی میں مولانا وحید الدین خان صاحب نے میری تو کئی بات ان سے ملعقات ہوتی فقیران رباس پہنتے تھے ایک سو ایک برس کی عمر ہوئی روزان میں انتقال ہوا جس ساتھ میری اپنی کا انتقال ہوا تیری سے رمضان کو حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب کا آنچ رمضان کو انتقال اس کے بعد رمضان کے بعد جمعہ آیا حریانہ میں مولانا عساق صاحب کا انتقال ہو ایک سو سات برس کی مہ یہ سب کے سب لوگ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے بار موت مانگنا نہیں ہے سمجھو بات کو دولوں میں فرق ہے موت مانگنا نہیں بلکہ انسان بہت بڑی بیماری میں بھی آ جائے تو اللہ سے یہ نہیں کہنا اللہ مجھے اٹھا لے نہیں اللہ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ میری زندگی اچھی ہے تو مجھے سبر عطا فرما اس بیماری میں اور مجھ سے برداس نہیں ہوتا ہے اللہ تجھے ٹھیک لگے تو مجھے جلدی اٹھا لے میں تیری اس تقلیم کو جو نعمت ہے مسیمت بیماری اللہ اس نے نعمت کو برداس نہیں کہتے مجھے دنیا سے اٹھا موت مانگنے کا حکم نہیں اللہ تجھے ٹھیک لگے تو اٹھا موت کو یاد کرنے کا حکم ہے کسی کا انتقال ہو جائے آدمی یہ سوچے کہ ایک دن میری موت آنے ایک دن صحابہ کے نام جا رہتے آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اس کی کیا قیمت ہے یہ تو ملا ہوا ہے زندہ ہوتا تو اس کی قیمت ہو آپ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا بھائی فرمایا اس کی موت سے سبق لو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے جب اس کو موت آئی تو فرمایا اس سے بڑی مخلوق انسان اشرف المخلوق اس کو بھی اس کی موت سے سبق حاصل کرو بولو بے شک انسان کو بھی موت آئی بکری کے بچے سے سبق فرمایا پھر آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ میرے صحابہ آپ کہہ رہو اس کی کوئی قیمت نہیں فرمایا اس بکری کے بچے کی کوئی قیمت نہیں ہم لوگ موت کا نام لینا ہی نہیں چاہے حضرت مولان عبراحیم صاحب دیولاد آمد برطات ان کا کسی نے دو منٹ کا بیان میرے اوپر بھیجا حضرت نے خاص ایک جملہ فرمایا کتنے بڑے بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ آج کل ہمارے علماء کی مجلسوں میں یہ جملہ آج کل ہمارے علماء کے بیان میں اور دین کے دعائیوں کے بیان میں موت اور قیامت کا ذکر ہی نہیں ملتا فرمایے کتنی غفلت کی بات جس مجلس میں موت اور قیامت کا ذکر نہیں ہوگا اس مجلس پر اللہ لانت اتھارے ہر مجلس جس میں موت اور قیامت کا زندگی آنے والی ہے زور سے برشک بلو وہ یہ اس پر ایمان رکھتا تو خوش ہوتے اور قرآن میں اللہ کی رضا من دنیا میں سب سے بڑی چیز ہے اللہ جس سے راضی ہوتا تو یہ صابر آپ بہت نیک عورت تھی ایک مرتبہ کچھ نو جوانوں میں لڑائے ہونے کا خطرہ یہ پچھلی بار جب کینیڈاز آئی تھی انہوں نے لڑکے کو گاڑی لے کر میرے گھر دوڑا کیونکہ خلیل مرس سب آوے لائے جا گھر دور تو جلدی لڑکے کو بیجا میں گھر پر آیا تو ان کے ہاتھ میں اتنی رمی تصمیت سابر رہ پاگیا میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں نے تا کہ دونوں پارٹی وں بھائی ناؤ قتلا انہوں نے مجھے بتایا کہ قرآن پاک یہاں آ کر قرآن پاک انہوں نے ختم کیا یا کینیڈا سے قرآن ختم کر آئی کو اور یہاں اپنی نمازیں شروع کر دی تلاوت شروع کی اور ایک ہی رات رہی ایک ہی رہ اگر لوگ موقع سے سبق نہیں لگتے انسان گھر سے نکلتا ہے کوئی بھروسہ نہیں کیا آپ گھر پر دوبارہ واپس آوگے کہ نہیں آوگے وقت بادشاہ کیوں نہ میں ارزی یہ کر رہا تھا بھندر رات کے سامنے وہ سابر آپ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے بابو بھائی کویا جو گینیڈا سے تشریف لائے میں ترکیسر تھا ان کا فون آیا مجھ پر آپ پوچھ لو ان کو وہ گواہ ہے میں اسلام پیر کو بھی کہ آپ ان کو سمجھاؤ کہ باہر کے کسی عالم کا بیان رکھو باہر کہ میں تو گام کام کرتی رہتا ہوں میں تو جنازہ بھی کھڑا ہو تو دو میند آپ لوگوں کو نصیحت کر لیتا ہوں وہ بھی بیان ہوتا میں نے ان کو بہت سمجھایا کہ بابو موٹا ناؤ کو بھی پوچھو آپ کہ آپ باہر کے آدمی کو بلاو گئے تو دو آدمی زیادہ آئیں گے میری گاڑی آئیں گے آپ دھوراؤ نہیں میں بیان میں بھی آئیں اگر یہ نہیں مانے پھر مجھے منزول کرنا پڑا اور میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا تو میں چند باتیں میں خاص یہ دو باتوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موت کے نام سے چیننج دیا چیننج چیننج اس کو کہا جائے کہ ساری مخلوقات مل کر بھی ذرا زور سے بولو بے شک اللہ کے چیننج کو کوئی اٹھانا سکتے اس کو چیننج دے فرما اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَعَقِيْكُمْ وہ تمہاری ملاقات کر کے رہے گی ذرا قرآن کے آیت ترجمہ سنو فرما بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَعَقِيْكُمْ وہ تمہاری ملاقات کر کے رہے گی میں نے آپ کو ایک جنازے میں دیوا داؤں میں ایک جنازہ تھا وہ دن دو تین منٹ بیان کیا تھا اس میں میں نے یہ بات ذکر کی کہ کسی کو یاد موت کے ہم نے 1500 سال پہلے کہا تھا سائنس والے ابھی یہ دو چال مہینے پہلے پہنچے مگر ہم لوگوں کے پاس قرآن پڑھ لیں ابھی گھر میں فریز خرید نہ اللہ نے کیا لکھا ہے ابھی انگلین ایم بی سی سے لیٹر آجائے یا کوئٹ ایم بی سی سے یا کینیڈ ایم بی سی سے اور انگریزی جانتے نہیں ہیں تو پہلے انگریزی کون جانت جو نے آن کئی کاغہ رہا کہ ویزا تو رہی کہ ویزا نہیں خوش خبری تو رہی جو نہیں جانتا دن اگر پوچھے جا کہ میں نے ساری زبانوں کی سردار عربی زبان کو جو خدا کی زبان جو قبر کی زبان جو میدان حشر کی زبان جو جلد کی زبان جو ہمیشہ کی زندگی کی زبان ہے میں نے عربی میں آپ کے نام مبارک خط لکھا مبارک خط لکھا قرآن کے بارے میں کیا نکھا اللہ فرمارے تم بھاگتے ہو جس موت سے بھاگتے ہو ابھی دلی میں زرزلہ ہوا چار پانچ دن پہلے گجرات میتر میں تھا کہ پارلیمنٹ خانی ہو گئی بھاگی پورے پارلیمنٹ توٹ تلی لو بھاگتے کشمیر میں زرزلہ اس کے جھٹکے دلی میں میں آپ کو قرآن سمجھ رہا ہوں جس سے تم بھاگتے ہو بھائی سب مل کر جواب دو جلی سے کھانے کا دستر خان تیار ہو زور سے جواب دی دی میں سنے ہم لوگ بھاگتے بھائی بھائی زور سے بھاگتے قرآن سمجھ رہا زور سے بھاگتے پاسپورٹ پر ہیزہ مت کر آیا خوش خبری آئی تمہاری پاسپورٹ آگئی بولو بھائی پاسپورٹ لینے دوڑیں گے یا دور بھاگیں گے درہ زور سے بولو جلی دوڑیں آپ کو بتاؤ قرآن سمجھ رہا کہ موت سے تم کیوں بھاگتے ہو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اس میں خانے رکھے کھانے کی لالچ پینے کی لالچ شادی کی لالچ اولاد کی لالچ دنیا میں سفر کرنے کی لالچ ہیرو ہوڈا سے سفر کرنے کی لالچ گاڑی کی لالچ ایئر کنڈیشن کی لالچ نیا مکاج بنانے کی لالچ نئی سڑک بنانے کی لالچ گھڑوں میں اچھے پنکھے لگانے کی لالچ گھروں میں ٹائس لگانے کی لالچ ہر چیز کی لالچ کے خانے بنے اللہ قرآن کہہ رہا ہے مگر اللہ فرماتے ہیں پورا مجمع زور سے بلو ہم نے موت کی یاد کا خانہ رکھا زور سے بلو بھائی کیوں نہیں رکھا مالو لگ اگر یہ بھی فکس کر دیا جاتا جیسے کھانے پینے کی لالچ کا نئے کپڑے کی لالچ ہر چیز کی لالچ تو ہر آدمی اللہ کا ولی بڑھ جاتا بھائی زور سے بلتے جاتا ہے ولی بن جاتا کہ نہیں بن جاتا اور جو فقصد ہے انتہان وہ آسل نہیں ہو اس لئے موت کا خانہ دماغ میں رکھا ہی نہیں اس لئے انسان موت سے بھاگتا دھرتی کم ہوا کہ بھاگتا بھاگم بھاگ ابھی افغانستان میں دھرتی کم ہوا بارہ سو آدمی مردے بھاگم بھاگ ابھی دوبئی میں دو جھٹکے آئے بھاگم بھاگ رات سو دو بجے کوئیٹ میں جھٹکا آئے بھاگم بھاگ ابھی چار دن پہلے یہ کچھ اور بھوج میں آیا کل بھی آیا کچھ میں بھاگم بھاگ جاپان کے پاس پرسو تین دن ہوئے جو لوگ دن دنیا واتس اپ پر ہیں ان کو معلوم ہوگا فیلپائنٹس میں چھے پوائنٹ ساتھ کا آیا آج پیپر میں تین دن کے بعد پیپر آیا گوگل پر بھی بتلا نہیں رہی تھا کیونکہ دیوالی چل رہی تھی پوری دنیا میں کتنے آدمی آج کے پیپر میں آیا چالیس آدمی بھاگ پرسو جو دھرتی کم ہوا فیلپائنٹس میں پوری دھرتی ہڑ رہی تبوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سفر کیا تھا وفات سے پہلے گئے ہفتے تبوگ میں تین پوائنٹ ساتھ کا دھرتی کم نجران میں نجران بھی مکہ مدینہ کے بیچ میں البہا شہر سعودیہ میں ہے چار پوائنٹ ساتھ کا ہے چار پوائنٹ ساتھ ایک ہفتے میں تین لگاتار دھرتی کم مکہ مدینہ تک لوگوں نے محسوس کیے جائے لوگ بھاگتے ہیں موت سے کیوں بھاگتے ہیں اللہ فرما رہے ہم نے موت کا خانہ رکھا ہی نہیں اب اب ہم مسئلہ موت کو کیسے یاد کیا جائے تو فرما عالموں کی مجلسوں میں بیٹھے یہ موت یاد نہیں آئے بلکہ جو موت کے بارے میں بھندہ ہے وہ بیچارہ بھندہ بنتا ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سمجھا کوئی نہیں کہتا کہ فلان تاریخ کو آج تک میں نے نہیں کہا کہ فلان تاریخ کو قیامت آئے سب نشانیاں بتلا رہے تو امت سوئے گی تو جگانا نہیں آپ میری جگہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دیں گے آپ وہ مجھے پوچھیں گے کہ تجھے خواب بتلا رہا تھے امت کو میں خواب بتلا رہا تھا وہ تجھے آ کر بتلاتے تھے کہ سورت پچھن سے نکل رہا ہے تو تجھے علم دین دیا تھا قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی تھی پوری امت گفلت میں سو رہی تھی تجھے خواب کیوں بتلا رہے تھے اور تُو دیکھ رہا تھا زلزلے ہو لیں ٹائم میں سے برکت اٹھا رہی بغیر موسم کے بالشیں ہو رہی عرب کے بڑے بڑے باقشہ اپنے علاقوں میں بندر بنا کر جو ہے شرک کی دعوت دے رہے تم یہ سب دھندے دیکھ رہے اور امت سو رہی تھی تو میری جگہ جواب نینے جائیں گے آپ اچھے اچھوں کے پائزہ میں ڈیلے ہو جائیں گے احمد کی دین آسان کام نہیں رب العالمین کے سامنے کھڑا کہنے کا منشاہ یہ ہے موت کو یاد کرنے کے لیے اہلاللہ کے پاس بیٹھنا پڑے گا خانقاہوں کے مزلگوں کے ہاتھ پر جوانی کے زمانے سے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیٹھ ہونا پڑے گا یہ دیوہ گام کی تاریخ اور سنت رہی یہ دوریہ والی میں مردوں کی لائن لگی تھی اور گھروں میں بیٹھ کر عورتوں نے رسی پکڑ کر بیٹھ لی تھی یہاں بڑے بڑے عربہ بھی نہ اللہ والے آئے شاید گجرات کی سرزمین پر اتنے اللہ والے نہیں آئے جتنا دیوہ کی سرزمین تھا حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت جی مولانا انہم حسن صاحب رحمت اللہ حضرت مولانا عمر صاحب پانت پوری رحمت اللہ حضرت مولانا مسیح اللہ خاص صاحب رحمت اللہ امیر سیرت سیرت کے بیان میں جن کا نمبر ایک تھا نام یاد نہیں آرہا ہے بڑے بڑے کابر یاد شریف لائے مجاہد اسلام جنہوں نے جنگ کی آزادی میں بڑا حصہ لیا تو بڑے بڑے کابر یہاں تشریف لائے یہاں رواج نہ اب وہ رواج تٹھتا جا ہمارے حافظ عبدالسمن نورانی صاحب تھے ذرا زور سے آمین کہ اللہ ان کی محفظہ خاص میں نے ان کو خواب میں دیکھا انترحال کے دوسرے دن مجھے کہنے لگے اللہ گواہ کہ مول صاحب مارو ماملو بالکل صاف ون اکلین ٹھائی کیا اللہ گواہ اللہ تعالی سن رہا ہے کہ مارو ماملو بالکل صاف ون اکلین ان کی جو چند نمازیں واقعی تھی میں نے ادا کی اور دوسری دن اللہ نے مجھے خواب دیکھا ہے یہ بشارت تھا وہ علماء کو بلاتے تھے امتحان میں دعوت کو تبلیغ آتی ان کو کھانا کھلاتے تھے ہر نیک کام میں وہ ہاتھ مارتے تھے خانکاہوں کی بزرگوں کے پاس آج بھی کچھ نوجوان ہیں ایک دو جو علماء کو بلاتے ہیں مگر لوگ اس کی قدر ہی نہیں کرتے بلکہ ہمہ لوگوں کی فطرت ہے فطرت اسی انسان میں ایک برائی ہو ایک برائی اس کے پاس دس اچھائی ہے تو دس اچھائی میں سے ایک اچھائی کو پکڑنے کے لئے تیارنی وہ ڈھونتے کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے وہ برائی دھوننے کی کوشش کرتے اب یہ بابو بھائی کویا ہو بابو بھائی نہ ہو یہ کوئی میرے رشتہ دار نہیں رشتہ مگر آپ آپ ان کے دل کو پوچھو کہ آپ نے کیوں یہ اتنا بڑا مجمع جمع کیا کہ یہ مرہوم کو عیسال سباب پہنچانے کے لئے بھائی ضرور سے بولو نے کیا پہنچانے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرہومین کے انتقال کے بعد ان کے نام سے عیسال سباب کو چاہے بیان ہو جائے واضح نصیحت ہو جائے قرآن خانی ہو جائے پانی کے کوئے خودوا ہے پانی کے پنک خودوا ہے بہت ساری نکیاں بھوکوں کو کھانا کھلا ہے پیاسوں کو پانی پلا ہے برائی دیکھنے کے لئے لوگ تیار رہتے ہیں یہ قرب قیامت کے نشانیاں کہ امانتدار میں جھونڈا جائے گا کہ یہ خیانت کرتا ہے اور جو خیانت کرنے والا ہے اس کو امانتدار پاہر ہے قیامت کی نشانی ہو عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ آلیوں کے پاس بیچنا پڑے گا موت کو یاد کرنا ہو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگنا پڑے گا شیخ زکریہ کی کتاب فضائل حمال کی تانیمات کے دھر میں ہو یا میں زدوان ہو تو آپ کو انداز ہوگا کہ اس میں موت کا کتنا زکر ہے شیخ زکریہ کی اس تقلے کتاب موت کی یاد آپ اس کتاب کو پڑے بغیر آپ پڑھو گے نا روے بغیر نہیں پتھر دینا مومبتی کی طرح پیغل جائے موت کی یاد ہمارا حال تو ایسا ہے کہ موت کے وقت جنازہ کھڑا ہے دو منت نصیحت کی جاتی ہے تو باؤک دیکھا کہ باؤک بندر باؤک اس کی طرح اوپر دیکھتا ہے اوپر باؤک کتا کوئی نصیحت کر رہا ہے یہ سننا چاہیے کہ یہ مولانا دو منت موت کے بارے میں کیا نصیحت کر جان موجھ کر اوپر دیکھتے ہیں اوپر شاید جبریل کے ساتھ پونٹک کرتے ہوں گے کہ آبنار مانس ہمارا اچھے امنا خیال ناک جو یہ دعو دی بوڑا کرتے ہیں اپنے مللاؤں کے پاس لکھواتے ہیں کہ جبریل نے معلوم تھا کہ آبنار مانس ہاپر اچھے میں نے کہا باؤک کی کھیتی ہے نا تو آپ کو خط لکھ دیکھا کتنی جہالات یکمت آپ سوچو ذرا ہم لوگ موت کا نام لینا نہیں چاہتے جو یقین ہی چیز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن میں قرآن میں آیت تو سمجھو ذرا موت کے بارے میں میری اور آپ کی موت مسلمان کی موت کے بارے میں اللہ نے کیسی بشارت دی علیمہ بیٹھے ان کو پوچھ لو اللہ نے انشاءات فرمایا فرمایا جب غیر مسلم مرتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں اس کی موت پر قرآن کہتا ہے فَمَا بَقَدْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَاللَّبُ وَمَا كَانُمْ مَرِينُ قرآن کہہ رہا ہے کسی ریل کی موت پر کبھی آسمان بھی رویا نہیں کبھی زمین بھی نہیں روئی ذرا زور سے بے شک بولو اللہ کے بندوں مومن کی موت پر قرآن کہتا ہے مومن کی موت پر آسمان و زمین روتا کیوں؟ مومن زمین کے جن ٹکڑوں پر نیکیاں کرتا تھا وہ زمین کے ٹکڑے سونے پڑ گئے قرآن کہتا ہے وہ زمین روتا ہے کہ یہاں یہ دیکیاں کرتا ہے آسمان اس لیے ہوتا ہے مومن کی موت پر کہ اس کی موت پر اس کے آمال بند ہو گئے دروازے بند ہو گئے نیک آمال کے لہذا جو ہے آسمان بھی روتا ہے یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان چاہے کتنا ہی گنہکار ہو اللہ کے بندوں بولو بے شک ہر مسلمان گنے گا اللہ فرما رہا ہے اس کی موت پر بولو بے شک آسمان و زمین روتا ہے یہ آپ کو اس سے مر کر کیا مشارت ملے؟ مشکاش شریف کی حدیث کوئی غیر مرتا ہے غیر اشارے میں سمجھ جاؤ فرمایا نمنا نوے سام قیامت تک اس کو دنک مارتے ہیں مگر مسلمان کے بارے میں حدیث میں فرمایا حدیثات الفاظ ہے اس کو کوئی سامک دنک نہیں مارے گا شاہ ولی اللہ صاحب محدش تہلوی نامت اللہ ادھر ادھر گھومنے جاتے ہوئے ایکشن کے دمانے کبھی دلی جاؤ دیوبند جاؤ سہارمپور جاؤ اکابرین کی مزارات دیکھو مزرگوں سے اولادات کی نیت سے جاؤ پھر ان مزارات پر جاؤ شاہ ولی اللہ صاحب محدش تہلوی رہنٹ اللہ دلی جامعہ مسجد کے نیچے ان کے ایک مسجد تھی جو ابھی نکلی باقائدہ اوپر آ گئے روڈ کھولے جہاں شاہ ولی اللہ صاحب درس دے پوری بسجد میں وہاں جاکے ہوں پوری بسجد بھی چھت کے ساتھ مناروں کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ رات تنہائی کا وقت ہے دیان دیجئے مومن کی موت کے بعد تحجد کا وقت نماز پڑھنی میں نے تحجد اور یہ حدیث کی شرع لکھ رہا کہ اللہ آپ نے ننان میں صاحب کا ذکر کیوں کیا سو کا ذکر کیوں نہیں ایک سو ایک صاحب کا ذکر نائنٹی نائن ہی کا ذکر کیوں کیا فرمایا میں نے بڑی بڑی پچھلے دمانے کے علماء کی کتابیں دیکھیں میں نے بھی قلم چھوڑ دیا کہ اس کی مراد تو اللہ ہی بہتر جاتا ہے اللہ علم بھی مرادی شاہ ولی اللہ فرما رہے قلم تو چھوڑ دیا میں نے کہ ننان میں صاحب اور کوئی ساتھ مومن کو نہیں کٹے اور غیر کو کٹے فرمایا نائنٹی نائن پر میرا دل رک گیا کہ نائنٹی نائن اللہ نے ذکر کیوں کیا فرمایا شاہ وللہ فرما رہے دلی جامعہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں تحجد کا وقت ہے اور غیب سے آواز آئے یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے آواز ہی آئی اے ولی اللہ تم یہ ننانوے کا علم پوچھنا چاہتے ہو پہلے اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے پہلے یہ بتاؤ پورا مجمع جواب دو اللہ کے نام کتنے ہیں ننان فرمایا مومن اللہ کے ہر نام پر ایمان لاتا ہے لہذا اس کو کوئی سامنے کا اور غیر اللہ کے ہر نام کا انکار کرتا ہے لہذا اس کو ننانوے سامن تیامت تک کٹتے رہے آمین کہو اللہ پوری امت کی قبر کے عذاب سے افادت کریں آمین آپ سلاسل نے اشایت فرمایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے نماز چھوڑنے پر روزہ چھوڑنے پر زکاہ چھوڑنے پر حج ادا نہ کرنے پر قربانی نہ کرنے پر لوگوں کا حرام مان کھانے پر کسی کا زمین کسی کی زمین کسی کا فلیر کسی کا مقان دبا قبر کا عذاب ہوتا ہے حرام مان کھایا کسی کا دل دکھایا کسی پر قومت لگائے شراب پی شراب بیچی جگان کھیلتا ہے جوا کھیلتا ہے قبر کا عذاب ہوتا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کو کبھی نظر نہیں آیا ہم کو کبھی قبر کا عذاب نظر نہیں آیا فرمائے اللہ تعالیٰ انسان اور جنات کے سوا قبر کا عذاب سب کو بتلاتے ہیں قبر کا عذاب انسان کو نہیں بتلاتے اور جنات کو بھی نہیں بتلاتے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتلاتے ذرا دھیان سے سنو حدیث ہے اور صحیح حدیث فرمائے اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو قبر کا عذاب بتلاتے تو تم مردوں کو دفن کرنا چھو یہ اللہ رحیم و قریب اس نے وہ قبر کا عذاب کسی کو بتلاتے برحال مسلمانوں کون مومن کے لیے ذرا زور سے بے شک بولو اللہ کی نیاب ملاقات کا ذریعہ ہے موت کے بغیر تم اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتے اپنے مرحوم رشیدانوں سے ملاقات نہیں کر سکتے ہر سنوار کو درست قرآن ہوتا ہے یہ دیکھو یہ سامنے بیٹھے ہیں سورت اور بروڑا سے یہ لوگ لائیو کرتے ہیں پوری دنیا یہ دونوں حضرات اس دن حدیث آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نیا آدمی قبرستان میں جاتا ہے انتقال کر کے تو پرانے رشتہ داروں سے دوستوں سے حدیث میں ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں اور نیا آنے والوں کو گھر والوں کی خبر پوچھتے ہیں فلاں کیسے ہیں فلاں کیسے ہیں فلاں کیسے ہیں تو یہ جو نیا مرحوم گئے نا حدیث میں ہیں اللہ کے رسول فرما وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں صاحب کی خبر پوچھی وہ تو دو ہفتے پہلے قبرستان آ چکے تب جا کے وہ پرانے قبر والوں کو خبر پڑھ دی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا گھر والوں کے حالات پوچھتے ہیں اور پہلا سوال کرتے ہیں کہ وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ پہلا سوال اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کیا قیامت قائم ہوئے صحیح حدیث میں کیا قیامت قائم ہو گئی یعنی حدیث میں ہر مردہ نئے آنے والے مردے سے ملاقات کرتا ہے تو پہلا سوال گھر والوں کی خبر اور فکر آخرت اور دوسرا سوال ہوتا ہے کیا قیامت قائم ہو گئی اللہ ہر مردہ انتظار کرتا ہے کہ کب قیامت ہو جائے اللہ ہم کو قبروں سے نکالے اور جنت میں نکالے اور آج کا مسلمان قیامت کی نشانیاں سننے کے لئے تھی آج میں ترکیسر اتنا جلدی میں تھا کہ کیم چوراہے تک میں خود ڈرائیونگ کر کے میرا ڈرائیور نہیں تھا کیم چوراہے سے میں ڈرائیور لے کر آیا تو جلدی جلدی وہ کتاب پھل گیا سعودیہ سے میرے پاس ایک کتاب آیا اتنی جاڑی کتاب اتنی موٹی شیف یوسف الوابیل کی ریاض کے بہت بڑے حدیث کے آنی میں ریاض میں رہت مدینہ منورہ وغیرہ جانیاں اسلامیاں اور عمل قرآن مکہ مکرمہ نیونسیٹیوں میں خطاب کرنے آتے ہیں اتنی موٹی کتاب لکھے اور کتاب کا نام چاہے نئی کتاب آئی چار سو پانسو پیش پر اشرات اسرہ قیامت کی نشانی آج ہی پڑھ کر آیا تھوڑی سے شروع میں لکھا ہے کہ اللہ کی قسم قیامت کی بڑی نشانیاں شروع ہو گئی اور عملت غبلت میں سو گئی ابھی تازہ کتاب آئی بھی اس کتابیں مارکٹ میں آگئی ابھی تازہ مزال آگئے یہ دجال کے نکلنے کی بلکل تیاری علماء کی کتاب ہے حرمی اور رودب کیا یہ علماء بے وکوف ہیں حرم کے امام کا خطبہ میرے نیٹ پر میں نے ریکوڈ کیا جو لوگ ڈاؤن سے پہلے عرفات کے میدان میں دیا پچاس لاکھ کے مجمع میں حرم کے امام کا نام ہے شیخ ماہر علمائق علی قسم کھا کر کھا رہے قسم عرفات کے میدان میں کہ بڑی نشانیاں قیامت کی شروع ہو گئی اور امت غفلت میں سو گئی ادھر قبرستانوں میں تیاریوں ہو رہی کہ قیامت ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میراج شریف میں تشریف لے گئے تو حضرت اسرافیل کو دیکھا جو سور پھوگنے والے قیامت کے دن ویسل بجائے گئے چہودہ سو سال پہلے دیوارت کر رہا ہوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے تو فرمایا دیکھا حضرت اسرافیل کو دیکھا کہ ان کے موں میں ویسل رکھا ہوا دیکھو دھیان سے حسلم شریف کی حدیث میں ان کے موں میں ویسل رکھا ہوا ہے اور وہ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت قیامت تک اسرافیل علیہ السلام اسی حالت میں رہیں گے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھوکنے کا حکم دیں در سور پھوک کر دنیا کو خرد کرتا یعنی ادھر سے کتنی تیاریاں ہو گئی اور ہم نے اس کے موجود غفلت میں پڑھے آسمانوں پر تیاریاں ہو گئی اور ہم لوگ موت اور قیامت کا ذکر کرنا نہیں چاہے موت ابھی میں نے مومن کی موت کا ذکر کیا آسمان زمین روتا کوئی ساتھ مومن کو کاٹتا نہیں خبر میں ایمان کی برکت یہ کوئی چھوٹی مٹی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہم جلدی سے دعا کر کے روانہ کریں اصل چیز تو دعا کرنی مرہم کو اس سال سواب ہو جائے یا وہی گھنٹے میں ہوا دے گھنٹے اب آخری مسئلہ رہ گیا موت کے بارے میں میں نے جو چیز بتانی تھی آپ کو بتلا دی اب مسئلہ ہے قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو لیتا اس پر ہمارا ایمان بہت کمز ہو لیتا اللہ قرآن میں فرما رہے قَالَ بَيُّحِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَبِيمُ قُلْ يُحِيهَ الَّذِينَ اَنشَعَ اَوَّلَ مَرَّةَ ابو جہل آیا اور کہنے لگا یا اللہ کے رسول آپ مرنے کے بعد دو بارہ زندہ ہونے کا چیلنج کرتے ہیں ہم تو مر جائیں گے ہماری حدیاں چور چور ہو جائے گی قَالَ بَيُّحِي الْعِظَامَ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا اللہ نے فرما قُلْ يُحِيهَ الَّذِينَ اَنشَعَ اَوَّلَ مَرَّةَ اللہ کے بندوں میری بات نہیں اللہ کی نام پر بے شک مولنا ہے پوری بات ہو جائے تو زور سے بے شک مولنا دھیمے سے نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے بولو مجھے خوش کرنے کے لئے نہیں اللہ فرما رہے وہی تمہاری قبر کی مری ہوئی ہندیوں میں قیامت کے دن دوبارہ جان ڈالے گا جو ماں کے پیٹ میں جب تم چار مہینے تک مرے ہوئے پڑے تھے بولو زور سے بے شک پہلی بار جس اللہ نے جان ڈالی تھی قیامت کے دن وہی جان ڈالے ماشاءاللہ وہی دوبارہ جان ڈالے حساب میں نہ ہے کسی کا کھا گئے کسی کی زمین دبا دیا کسی کا فلین ڈبا دیا کسی کا دل دکھایا کسی پر تحمتیں لگائے شراب پی شراب بیچا جگار کھیلا یتیم اور بیواؤں کا مال کھا گئے بہت کچھ ہو رہا ہے جوانی میں بالوں کی فیشن کپڑوں کی فیشن ستر دکھ رہا ہے پینٹ میں پٹلون میں گھٹنے دکھ رہے ہیں گھٹنے ایسی فیشن والی پینٹ پہلی جا رہے ہیں ستر نظر آ رہا ہے بالوں میں کلر کیے جا رہے ہیں چاروں طرف سے ملوائے جا رہے ہیں بیچ میں چوٹی کی طرف بال رکھے جائیں یہ سب حدیث میں آیا قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ چاروں طرف سے بال گنوائیں گے اور بیچ میں بال رکھیں گے میں ایمانداری سے بے شک بولو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے حدیث میں ہے آپ علماء سے پوچھو ناخون میں کلر کروائی جائیں گے ناخون میں آم ہو گیا بالوں کا کلر آم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا عمر ہو گئی سفید بال پر لال بال کرنے کی بجائے کالے کلر مانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدی نہ لگا بلکہ کالے بال کرتا ہے حدیث میں ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سکتے ہیں آپ پچاس سے اوپر ہو گئے نہ آپ کسی کو کہہ رہا ہوں کہ میں تو پندر سال کا ہوں یہ تو آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ اتنے سال کے کالے بال کرنے سے کوئی جوان نہیں ہوتا ہے آپ میدی لگا سکتے ہیں صرف مجاہد آدمیوں جو اللہ کے راہ میں مجاہد ہو اس کو کالے بال کرنے کی اجازت اس کو بکلانا ہے سامنے والے کو بلکل جوان وہ اللہ کے راہ میں مجاہد آپ سلاسل نے انشاءت فرمایا جب دنیا ننگی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا دیں ٹائم میں سے برکت کو اٹھا دیں برس مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے بعد ہفتہ دن میں دن گھنٹے میں گھنٹہ منت میں منت سیکنڈ میں بدل دیں یہ تیرہ تاریخ کو ہمارے دارلوم کی چھٹیاں ہوئی تیئیس کو پوری ہوئی چوبیس کو سبق شروع ہوا حدیث کے طلبہ آئے تو میں نے پہلا سوال کیا کہ سبق بعد میں پڑھاتا ہوں پہلے ایک چیز کا جواب دیں کہ کتنے دن کے بعد آئے ہو کب چھٹی وید کا تیرہ کو کب پوریر کا تیز کو میں نے کہا بتاؤ کیسا لگا کتنے دن رہ کر آئے اللہ کی قسم کھا کر گیا دیکھو مدرسے کے طلبہ کہہ رہے بیق زمان مولے ایسا لگا کہ کل گئے پھر آ جا بھائی امانداری سے بولو انہوں نے وقت میں برکت ہے زور سے جواب دیں اٹھا لیا یہ رویوار ہے اتوار کل آئندہ اتوار دیکھنا ایک دن کی طرح جائے ایک دن کی طرح حدیث میں آتا ہے کہ شکار کرنے والا جب سمندر میں جال پھینکتا ہے جال مچھلی کو پکڑنے کے لیے یہ حدیث میں آیا جو آپ کو قیامت کی نشانیوں میں بتلا گئے اور جب مچھلی آ گئی تو حدیث میں ہے شکار کرنے والا جال کو اپنی طرف کھیچتا ہے کہ مچھلی اندر آ گئے اپنی طرف کھیچ رہا سمیٹ رہا اللہ کے رسول صلی اللہ فرمارہ پرمے تیامت میں جب دنیا ننگی ہو جائے گاؤں گاؤں زینہ کاری آپ ایسا سمجھتے دیوہ گاؤں میں زینہ کاریاں نہیں ہوتی دردی کم ایسے وہ کتنے جھٹکے کھائے دیوہ والوں نے بھروچ والوں میں سب دیوہ والوں کی بات نہیں کروں لوگ دنیا میں کوئی گاؤں کھاری نہیں سو آپ مکہ مدینہ جا کر پوچھو مکہ مدینہ جا کر پوچھ لوں جو لوگ آتے ہیں ان سے پوچھو کہ آغاز کیسے اتنی دنیا ننگی ہو گئی چھٹکیوں میں لوگ زینہ کاریاں کرتے ہیں چھٹکیوں میں درہا زور سے آمین کہو اللہ زینہ کے خیال سے بھی بچائے عام ہو گئے عام حضور صلی اللہ فرمارہ پھر اللہ ترہا ٹائم میں سے بلکت اٹھا ابھی دو سال پہنے دس دن ایک دن کی طرح لگتا ہے اب تو سات دن ایک دن کی طرح اور زیادہ سمیٹھا اور یہ جو چھٹیاں گئی نا ہماری اللہ کی قسم احسان لگا کہ دو چال گھنٹے میں مدر ساں باپس ہو مول صاحب احسان ہوتا ہے مول صاحب جھوٹ تو نہیں بولتا کھلن 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 نشانی شکار آگیا شکار انسان ہے اللہ کی جاگ میں فز گیا انسان آپ اپنی طرف سمیٹھ رکھی چلے اور اندر جائے گا آپ دیکھ لے نا ابھی تو ایک ہفتہ ایک دن کی طرح لگا پھر مہینہ ایک دن کی طرح لگ رمضان ابھی گئے ہم لوگوں نے عید کی تھی چار مہینے بعد ہی رہ گئے دیکھ لی تھی آپ دمہ دم تائم جا رہا ہے ہماری غفلت کا حال دیکھو بغیر موسم کے بارے یہ نومبر دسمبر میں یاد کرنا ہے مجھے میں تو بارہ سال سے بھولت گوگل دیکھ رہا ہوں گوگل پوری دنیا میں بغیر موسم کے بارے شکبیر بھائی پھانگو آپ کے گاؤں کے بڑے حضرت جی آپ ان سے پوچھو میرے ساتھ یہ راجستان آیا باہر نکلے پچاس کی گرمی زہر کی نماز پڑھنے کے لئے ہم لوگ نیچے اترے پچاس لاغ لاغ طماتن کی طرح ہو گئے تھا ہم لوگ اور اثر کے وقت ان پچاس تھوڑی سی کم اور جو باری دھماکی کے ساتھ ہوئی یہ گرمی میں باری سخت میں میں ابھی پچھلے نومبر دیسنبر میں انگلے شور میں ہوئی بھروچ میں ہوئی کہاں نہیں ہوئی مجھے بتلائی آپ بغیر موسم کے بارش ہے قیامت کی علامات یہ مولانا عبدالقادر صاحب بیٹھے نیپال سے آئے میں ان کے یہاں جاتا ہوں نیپال مولانا سے پوچھئے کتنے زلزلے ہو رہے نیپال میں مولانا ایمانداری سے کہیے ذرا زور سے بولیے اور ہے نہیں مولانا پوچھئے ابھی کچمنڈو میں ہوا ساتھ آدمی مالک رہے بے شمال مقصام پوری دھرتی کام پر ہی بخاری شریف کے حدیث بخاری کے حدیث ہے آپ سعاصل نے فرمایا جب بے حساب دھرتی کم شروع ہو جائے سمجھ جانے قیامت شریف اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں توڑ بھور شروع کر دی روڈانا تین سو دھرتی کم ہو رہے ابھی گھر سے آیا نہیں تو میں دیکھ کر راستے میں سے دیکھ کر آیا گوگل مارک ابھی رات بارہ بجے پورا ریکوڈ آئے گا دو سو سرسٹ ابھی ساڑھے آٹھ 35 کو تھے دو سو سرسٹ دھرتی کم پوری کائنات میں آپ یقین نہ ہے تو گوگل مارک گوگل پر لکھو the latest earthquakes in the world گجراتی ماں لکھو دنیا نہ تاجے تر نہ بھکم پورا ریکوڈ آپ کو بتلایا پورا ریکوڈ اگر آپ کیا کچھ بوج میں ہوا نو ساری کے پاس ہوا ابھی سورت میں جھٹ گیا ہے گوگل پر آ گیا تھا in india near the state گجرات near surat city تین پوئنٹ ساتھ کے دردی اللہ کے بندو قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا ایک دلیل بتا دی میں نے دوسری دلیل درہ دھیان سے سنیے بہت جلدی بات ختم کر دیں آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاہد فرمایا قرآن میں علیہ وسلم کی آیت میں بھی یہ مانا علماء نے بیان کی ہے بھئے آخری بات دیتا جنلی سے سن مہمانوں کو بہت دور دور جانا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنے کا معاملہ کسی انسان کا نہیں تم وقت کے بادشاہ بھی ہو تو تم قبر میں ہلنے نہیں پاؤگے جب تک کہ اللہ بولو بے شک قیامت کے دن تم کو اٹھائے تھے کوئی ہلنے نہیں پائے ابھی ڈاکٹر ابراہیم میڑچیا ساپ کا انتقاض بہت کو سنبھا ہے کتنا زبردست ڈاکٹر میں کہنا ہوں یہ سا بڑا سردن انڈیا میں شاید کوئی نہیں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے لاتے کے آپ گھوگل پہ سچ کرو کہ ڈاکٹر ابراہیم میڑچیا کون تھے ایسے ہاں ممپنی پھوڑتے ہیں ممپنی ہم لوگ ممپنی کو کیا ملتے ہیں مگ پڑی لوگوں کے آپریشن کرتے ہیں خطرناک آپریشن لوگوں کو ان کی جان بچھاتے تھے ہوش میں لوگ آڈا مگر دیکھ لیا پندرہ دن بیمار رہے اور کورونا میں بھائی بولو نے بیشت شہید ہو گئے کہ نہیں ہوگئے ہوگئے اپنی نیکیاں لے کر چلے گئے آمین کہہ دو سب مل کر اللہ ان کی محفیل آمین آمد بھائی پٹیل کوئی چھوٹے موٹے آدھے راشترپتی ان کی آلائن میں کھڑے رہتے ہیں اڈاڑی امباری ان کی آلائن میں کھڑے رہتے ہیں دولت کیا کم تھی عزت کیا کم تھی شہرت کیا کم تھی مگر وقت آ گیا دنیا چھوڑ کر چلے اکبال بھائی پیراملز بھائی بھی لے تھے کیا نام ہے اکبال بھائی آتے ہیں پیراملز صاحب ہے مہتا اُس دن میں نے ویڑچیا صاحب کا ذکر کیا تھا مجھے جنازے کی نماز کے بعد کہنے لگے اللہ مولانا خلیل پٹیل جو مانس چالو گے یار اللہ نے ہوں کچھ وہ نہیں طاقت ہوں پٹیل جو مانس چالو گے بھائی پٹیل کون بولو نے زور سے کون احمد بھائی بہت نام ٹھوٹ وقت آگئے اللہ رب کل ان کی موت سے سبق لینا ہے کہ یہ بڑی بڑی موچھوالے قبروں پہ چلے گئے تو ہماری تو موچھی نہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی موت سے دبائی کا بادشاہ دنیا کی سب سے اُچھی عمارت کا مالک تھا کسی نے کمپیوٹر پر اس کا فوٹو بنایا تھا دیرگر زمین میں سو گیا پچیس ہزار آرپ ڈالر کا مالک تھا اگر آپ کمپیوٹر ماروں نے تو کمارے کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے ایسی ڈالر پچیس آرپ کے بادشاہوں کا سردار تھا مگر زیر زمین دپن ان کی موت سے سبق لے موت کو یاد کرنے سے کب بھی بھی جللی موت نہیں آتی ہم لوگ تو نہاتے ہیں قرآن حدیث میں موت اور قیامت کے ذکر میں تو دوہزار ساتھ سے روز کرتا امت ہار گئی مگر میں ہارانی نے آرم کبھی اللہ نے میرا خون الگ ٹائٹ کو بنایا امت کو جگا رہا لوگ اپنے ہساں سے غلط بات نہیں کرتے ہیں ان کے مول صاحب بھی بڑا رہا درانے والی ذات کو اللہ کی ذات میں تو جگا رہا ہوں کہ قافلوں حشیار ہو جاؤ سونے والوں جاگ جاؤ خدا کی قیامت آگئی اور یہ تو دیوہ گاؤں ہیں اور ہر جگہ کہہ رہا ہوں میری دین دنیا میں اس کے موادان ہیں اور یہی مسلمان میں ان کے گھر میں گیا باون آدمی الحمدللہ دین دنیا پڑھ کر ایمان میں داہر ہوں اللہ کا شکر ہے یہ ریپورٹ ہم تک ملی اور اب تو میں پورا کام اس کے لئے تیار کرنا ہوں ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے ہدایت دینا اللہ کا گوگل پر سیراج بھائی پٹے رہے روید راوالے آئیے ہی بیٹھے یہ مجھے ہندووں کے میلے میں لے گئے دیئے لوگ اللہ کا کرنا کہ اچھا ہو کہ گواہ موجود یہ ہندووں کے میلے میں لے گئے ان کو وہاں کے مہارات نے کہا تھا پہلا قیامت میں نشانیوں کو بولے مرسب نے لیا ہوگی یعنی ان لوگوں کو احساس لے یہ لوگ گوگل پر دیکھ رہے ہیں اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں سیراج بھائی درہ زور سے بولو نے لے گئے تھے نہیں لے گئے تھے پوچھوا اور گجراتی میں قیامت کی نشانیوں پر بیان کیا ہے اگر کسی نے انکار نہیں کیا سب تعلیم جاتے ہو گئے اس لیے بولو ذرا زور سے بے شک اللہ نبی کے کلام میں کوئی شک نہیں احساس ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا اللہ کے بندوں میں سبھی یہ ذکرنا چاہ رہا ہوں کہ قیامت کے دن قبر سے ذرا دوبارہ زور سے بے شک بولو اٹھنا ہے اٹھنا اور زندگی کا حساب مانگے گا گرام پنچاد آپ سے حساب مانتی ہے تعلقہ پنچاد حساب مانتی ہے یہ لاؤڈ سپیکر والے بھی حساب مانگیں گے کہ لاؤ حساب مانگے گا یہ لائٹ والے لائٹ کا بل مانگتے ہیں وارٹر ورکس والے وارٹر ورکس کا بل مانگتے ہیں کہ لاؤ حساب مانگے گا درہ زور سے بے شک بولو اللہ نے تو پیدا کیا ان کو حساب مانگنے کہا ہے کہ نہیں اس نے قیامت کا دن پر کھا اب وہ آخری بات سن لو اللہ تعالیٰ فرمارے میں کیسے زندہ کرو گا انسان جب تو مانگ کے پیٹ سے پیدا ہوا تو تیرا قد اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا تو آیا تیری ماں نے تجھے ایک ہاتھ میں لے لیا دو ہاتھ میں چھاتی سے لگایا دودھ پلا تو کتنا چھوٹا تھا تو یہ پانک چھے فٹ کا کیسے ہو گیا پرانے پانک میں سوری یاسین شریف کہ میں نے تیرے بدن کو زمین کی نعمتوں میں پھیلا دیا یہ پانک چھے فٹ کا تو کیسے تیار ہوا کا تیرا بدن گے ہوں چاول مک گئی باجرا جوار انار گلہ دودھ دہی گوش متھا مسکا چھاس شہد پانی خجور ڈرائی فروٹ فروٹ ان سب چیزوں میں تیرا بدن میں نے چھپایا تھا گویا تیرا بدن پھیلا ہوا تھا زمین کی چیزوں میں انکلیشور کے بادار میں گہوں آئے وہاں سے دیوہ کے تیرے گھر میں آئے اللہ نے اپنی عزت کی قسم حدیث میں عزت کی قسم کھا کے فرمایا ہے ذرا زور سے بہشت بولنا تجھے تو یہ بھی خبر نہیں کہ گہوں کس زمین سے پیدا ہوئے اس کا مالک کون تھا تجھے تو یہ بھی خبر تیرے پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے وہ سب اللہ کو خبر ہے کہ سبزیاں کہاں کے علاقے میں پیدا ہوئی وہ کوئی مسلمان کے کھیت کے تھی کہ مگن بھائی چھگن بھائی تجھے کچھ خبر تیرے پیٹ میں اللہ نے جا اور تُو کھا کھا کے بڑا ہوا گویا تیرا بدن میں نے زمین میں پھیلا دیا تھا تیرے پیٹ میں قریب کر کے تیرے پیٹ میں ڈال کے تجھے پانچ چھے فٹ کا انسان تیار کر دیا تیرا بدن تو زمین میں پھیلا ہوا تھا قرآن کہہ رہا ہے سبحان اللہ بولنا جب بات پوری ہو جائے اللہ برمان اگر تجھے میں موت دے دوں تیرے کبرستان میں پانی کا نرمدہ کا تاپی کا سیلاو آ جائے اور تیرے بدن کو بہا کر بھی لے جائے تو مجھے خبر ہے کہ تیرے بدن کا حصہ کان کا ناک کا ہاتھ کا پاؤں کا مٹی بن کر یا ہڈی بن کر کہاں پڑا ہوا جب تیرے پھیلے ہوئے بدن کو تیرے پونی میں لاکر تجھے پانچ چھے فیٹ کا انسان بنا کے کھڑا کر دیتا ہوں اگر دوبارہ یہ بدن پھیل جا رہا ہے بولو ذرا زور سے بے شک تو میں دوبارہ اس کو قیامت کے دن جو ہے جمع کرنے کی بھوری طاقت رکھ یہ دلیل قرآن پاک میں دی آخری بار ایک منٹ کی بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تُو کہے تو ابھی جتنے بھی مردے ہیں قبرستان سب کو ابھی آج بیان کے بعد سب کو زندہ کرو ایک سیکھ کرنے قرآن پہ ہے قرآن پہ ہے قرآن ہم ہم بل بسار آنکھ کے پلکائے میں سب کو زندہ کرو مجھے کوئی طاقت لگانے کی دربت نہیں ارادہ کھا اسے ارادہ کرنے ایک سارے مردے زندہ کرنے کیا دلیل دی ہے فرمایا چل تُو کہے تو ابھی بیان کے باگ چلو قبرستان میں سب کو زندہ کر دو شیخ سادی رحمت اللہ نے تو خوش بردادی میں بڑی اچھی بات کہ ہنسی مزاق میں تھی شیخ سادی رحمت اللہ کہ پہلے سوچ لو اللہ تعالی تو ابھی قلستہ میں لکھا اللہ تعالی تو ابھی سارے مردوں کو لگے تمہارے گھر کے دس مردے آگئے اور تم کو یوں کہا گھر کہ آمارو گھر سے خالی کرو بلو کرو تمہیں شیخ سادی کیا اگر گھر میں آگئے سارے مردے کہ آم گھر تم آگئے خالی کرو بلو کیا کریں گے بلو بھائی چاہیں گے نہیں چاہیں گے تو اللہ فرما رہے کہ سیدھے رو جہاں تھے وہی ٹھیک آنے پر قیامت کے دن میں دوبارہ زندہ کروں گا فرماتے ہیں کہ ذرا سوچو انسان تو عقل سے سوچ ابھی زندہ کر کے کیا کروں ان میں وہ مرہومین ہے دیوہ گام کے قبرستان میں انہوں نے چاروں مزیدہ بنائے مدرسہ بنایا اللہ اللہ یہ کتنے بڑے بڑے کام یہ قبرستان کا کام یہ وٹر وکس کا کام یہ ابھی ابھی انتقال حاج اکبال ٹوٹلا صاحب اور ان کی کامیٹی میں جو حضرات تھے وہ ہمارے نرانی صاحب یہ مدرسہ بنائے اسکول بنائے اسلامی سکول بنائے اس میں سب کا حصہ ہے سب نرانی صاحب نہیں اور اکبال بھائی ٹوٹلا کا نہیں مگر کسی کی جان لگی کسی اللہ فرمار ابھی وہ مجھے کہیں گے کہ ابھی ہماری نیکیاں تو چالو ہے ان مسجدوں میں نماز چالو ہے اعتقاف چالو ہے ذکر اذکار چالو ہے سب کچھ کام 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 نظام چڑھ رہے یہ سارے کام 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 خرم رہے ان کی نیکیاں بھی پوری نہیں ہوئی زور پوری ہوں گی بھئی جلا جلدی بولو زور سے بولو یہ مہمانوں کا خیال کرنے بولو سب ملکر ان کی میکیاں کونسے دن پوری ہو قیام کی زور سے بولو ادھر سے آواز نہیں آرے تو ان کو زندہ کرنے کی ضرور بھی کونسے دن پڑھے قیام کی انتظار بڑی نشانیاں شروع ہو گئے میں سب کو زندہ کر کے ان کے انعامات تقسیم کرنے ہوں اسی طرح شرابی جگار کھلنے والا زینہ کاری کرنے والا لوگوں پر توہمت لگانے والا لوگوں کی دیوتیں کرنے والا تم کہو تو ابھی زندہ کرنے مگر کیا کرنے زندہ کر کے ادوری سزا دوں وہ جو بنیاد ڈال کے گئے وہ بنیاد ابھی بھی چالو قیامت تک چالو رہنگے لہذا ان کا بھی حساب مکمل ہوگا بھئی دوبارہ جنرلی سے بھول تو کون سے دن اللہ فرما رہے بڑی نشانیاں شروع میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں دو ہزار دس میں دھوا نکلا پانی بتا دی اب دعا کر لیں گے بات ختم ہوگئے میں کچھ نہیں کہوں دوہزار دس میں دھوا نکلا آئس لیند چہودہ اپریل سے چوبیس اپریل تک پورا یورپ پکڑ میں پورا امریکہ پونہ حصہ امریکہ کا آدھا حصہ فرانس اور ادھر دنیا بھر کی فلائٹ ہے پورا ٹرانس پورٹیشن بھر ایک کمپنی کو روزانہ دو سو ملین ڈالر کا نقصان ایسی ہزاروں کمپنیاں سب پھر آگ کے دیوہ گاؤں کی بھر میری سلیم بھائی چینہ وغیر کو پوچھ آئے ان کو پوچھا بھائی کیوں واپس آئے ادھر دھوا نکلا تو بتاؤ آج تب نکلا مجھے بتاؤ اور تین بڑے دھرتی کا جس میں لوگ زمینوں میں ڈاٹ دیئے گئے دوہزار جیارہ میں جاپان کا دوہزار بارہ میں ترکی کا دوہزار تیرہ میں ایران یمن اور سعودی اور لگا تار چاہ تائم میں سے برکت اٹھا لگا یہ عرب کے بادشاہ لوگ دیکھ شرک کرنا شرک اور باقائدہ آرتی بادشاہ لوگ بادشاہ حضور راسل نے قیامت کی نشانیوں میں بتا جہاں سے اسلام پھیلا تھا اسلام جنبی ہو جائے بدل اسلام غریب اکل من کے لئے اشارہ کافی ہے اب مجھے کچھ بولنا نہیں کیونکہ اگر آپ نماز روزہ نہیں کرتے تو عبادت میں بھی مضبوط ہو جائے آپ نماز روزہ کرتے مگر آپ لوگوں کی زمین دباتے کسی کا پیسہ ادھار لیا اور پھر دینے کی بات اس دن ترمیزی کی حدیث آئی تھی یہ بیٹھے ہو رہے پوچھ رو یہ لائیو اور آپ ایک ہفتے سے پہلے ایک مسلمان کا انتقال ہو مدین ہے اور سالسل پر وہی نازل ہوئی تو وہی آئی نے تو آپ نے پوچھا کہ فلان خاندان کے کوئی آدمی ہے تو صحابہ نے تلاش کیا نہیں ہے فرمائے کہ ان خاندان والوں کو خبر کر دو کہ جبریل علی السلام آئے تھے اور مجھے خبر کر دی رہے کہ وہ آدمی بہت نیک ہے مگر ایک معاملے میں جنت کے دروازے پر ان کو روک لیا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ سن کیا ہے ہم ان کے دروازوں کو بتائیں فرما ایک آدمی سے دس دینار ادھار لیے تھے ان کی نیت تھی نیت مگر اس سے پہرے انتقال ہو گیا ہے ان کے گھر والوں کو کہہ دو کہ تم نے دس دن آج چکا دیا ان کو جنت میں داخل کر دیا کہ آسان کام نہیں کسی کا پیسہ کھا جانا کسی کی زمین دبا دینا مزید اور مدرسوں کی زمین اللہ کا ڈر دو دے مزید اور مدرسوں کی زمین خبزہ کہتے پانچ پیسے بھی ہو تو دے دو اس لئے قرآن نے کہا کسی سے ادھار لو تو دو گوا رکھ ہو قرآن نے ایسے نہیں کہ کل اٹھ کے بھول جاؤ گے معاملات صاف کرو کسی کا پانچ پیسہ ساتھ بر کرو لکھ لو کہ فلاں سے میں نے پیسے لیے یا فلاں مجھ سے پیسہ لے گیا اور آپ کسی کو معاف کر دو کسی نے لیا تو آپ ساتھ نے فرما جنت میں بار بنایا جہاں انتہائی خوبصورت عورتیں بنائیں جنت میں اللہ قرآن قرز کے معاف کرنے والے کو کہے گا کہ یہ جنت کی اُرہیں جو پسند آئیس میں سے چلے یہ بدلہ ہے پھر آپ میرے بندے کے قرز کو معاف کر جھوٹ نہ ہو غیبتیں نہ کر لو کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ توہمتیں نہ لگاؤ کسی شراب نہ پیو جگار نہ زینہ کاریاں نہ کرو شراب نہ بیچو پڑوسی کے ساتھ نام لات صدھار لو آپ پڑوسی کے ساتھ میں جس مکان میں رہتا ہوں چار اُتر بادی واسی رہ مگر میرا کام ایک سیکن میں کرتے ایک سیکن میں بھی ان کو اتنا خوش رکھتا ہوں پیسوں سے بغیر آپ معاملات اچھے رکھو وہ آپ سے قریب ہوں گے دین سننے کے لئے اللہ نے دین میں پیار رکھا پڑوسی کیسا ہی ہو اس کے ساتھ اچھے شروع کہو کسی سے بات چیت بن کر دی ہو تو سلام جوا شروع کر وہ آپ کو شاید ایسا کہے کہ اس کی مرضی تھی تو آیا میں تو نہیں گیا مگر اللہ آپ سے رہی ہوگا آپ نے سلام کلا اب ٹائم نہیں رہا کیا آپ معاملات ساپ کرو پیسے کا معاملہ ہو زمین کا معاملہ ہو کوئی سا معاملہ ہو ساپ کر لو پیسے نہ ہو تو معافی تلا بھی کرا لو مگر ساپ کرا بڑا خطر نہ بسلا اور قبر میں جو گئے اس کے بعد آپ کو ہلنے دیں اور پھر آپ کہو سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ نہیں اللہ بھی گرلنے کی اجازت نے آمال کا وقت خط جو وقت ملا ہے اس کی قدر کر لی دی اور قبر اسطان جائے دی آپ صلی اللہ سبحان فرمایا ضرور قبور فَإِنَّهَ مُذَكِّرَ حَسُن لِلَا قبر اسطان جائے کر اسے آخرت کی فکر پیدا ہوتی اس قبر اسطان میں میرے والد بھی میری والدہ میرے بہنوی ابھی کچھ دنوں میں پیشلے سال ایک مہینہ بیان میں بہت مجھبور تھا میں دیوہ بھی نہیں آتا اور آتا تھا تو میری والدہ مجھے خواب میں آتا تو صاحب کانچ مجھے دکھاتا مجھے کانچ ہو کانچ بس اتنا ہی کام ہے وہ خوش بہت تھے بہت خوش جس دن ہم نے دفنایا رات کو تین بجے آپ کو معلوم ہو اللہ میرا سن رہا ہے میری ماں اس لئے نہیں کہہ رہا ہوں ہماری ماں بہن نے اسی نیک بنو اللہ کی بھلی ہوتی میں میری ماں تیس لئے نہیں کہہ رہا ایک ایک مجلس میں پانچ پانچ قرآن تراوی رات کو تین بجے ہم نے ساتھی وں کے ساتھ گری نگر میں پڑی اللہ کی قسم اللہ نے مجھے بات دکھایا کہ اتہائی جوان خوبصورت چہرے میں جنت کا لبات پہنے ہوئے اللہ کی قسم کھا کر گیا میرے پلم کے پاس جس دن ڈبنا ہے اسی دن اللہ اللہ آپ لوگوں کو بات لگ مجھے پوچھتے دیوان میں تین لوگوں نے خواب دیکھ سابر آپ کے بارے بات اللہ کی نیک بندی اللہ ہم کو خوش خبری دیتے کہ گبراؤ نہیں وہ جنت میں بزے کر نورانی صاحب کس کو نہیں سفر میں ان کے چہرے سے اب وہاں پر آتا دیں گے ان کو کتنا باب یہ سفر میں تھے نورانی صاحب ان کے چہرے پر میں اثر دیکھ رہا پانچ ہزار آدمی ان کے جنازے میں ہوں ہاں ہر ایک نیکیاں کر کے گیا اللہ تعالی آمین کہ اللہ سب کی مقفل دشمن کیسا بھی ہوا جان لیو مرنے کے بعد ان کی خبر پہ دیو گام کل سیلواز میں رات پھنس گئے ورنہ میں روٹی کھانے کے بعد سیلواز میں وہاں پہنچ تا قبر سب سب آخرت کی فکر پیدا آدمی یہ سوچے گا بڑے بڑے موچ حوالے چلے گئے میری کیا اسی اللہ تعالی شان ہم تمام کو قبر سب جانے کی زور سے انشاءاللہ بلو نے جاؤ میری دو بہنیں روی درہ کرمالی میں میرے استاد مفتی عبداللہ صاحب مفتی بیمان صاحب میں جب وقتا فوقتا سپیشل ان کی مزارات پہ جاتا اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق وطا فرمائے اور ہماری مرہم ساب راقہ ناو کٹلا اللہ زور سے حمین کر اللہ ہمارے سب مرہم کی بخش فرمائے جنت میں مقام عطا فرمائے اللہ ان سے راضی ہو جائے اور آج کی مجلس کا پورا سوا خاص طور سے صاب راق مر روما کو اسی طرح ان کے ماباب حاجی یوسف صاحب نورا ان کے رشتہ دار بابو پوری امت پچھلے جتنے نبی گزرے ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والے رسول اللہ صاحب ان کے ہاتھ پر ایمان لانے اور قیامت تب جتنے لوگ ایمان لائیں انشاءاللہ بلو اللہ سب کا اس کا سوا پہنچ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں میری تقریف تو دو گھنٹے کی ہوئی ہے مگر مہمانوں کو وعدہ کیا تھا ایک گھنٹے پانچ میٹ میں ختم کر دی وآخر دعوانا اقل من کو اشارہ کافی ہے وآخر دعوانا ان حمد رہی رہی بلال یہ حضرت مولان عبدال قادر صاحب پڑوس کے ملک نیپال مولانا کا مدرسہ ہے جام ی امی سلمان یہ پہلے جب میں جاتا تھا جھوپڑیوں گئے یا میں نے ان کی سب پہچان کر دی ماشاءاللہ گجرات کے مسلمان نے بڑی مدد تھی تو اب وہ ماشاءاللہ اکثر یہ دیہار کے لوگ نیپال میں داخل ہو گئے تو چارے غریب علاقے کے لوگ ہیں مولانا جب مدرسہ تھا تو ان مدرسہ تھا مگر آپ ان سے پوچھ لیجئے ان لڑکیوں کو بیچاری کو دی ہاتھوں میں کچھ خبر نہیں دے میں نے مولانا کو بشورہ دی کہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے قیامت کے دنی دنیوی تعلیم بھی تو میں نالوجی کس نے دی درہ زور سے بولو نا انسان کچھ لے کر دی میں نے دنیوی تعلیم پڑھا نہ کچھ گنا نہیں تب مولانا نے باقاعدہ سکول چالو کر اور ساتھ تک پہنچ چکے اللہ چاہے تو آگے بھی پہنچیں گے اور بڑا غریب علاقہ ہے وہ آپ کے زیلے کا نام کیا ہے روتہ یہ پاکمنڈو راجدانی وہاں سے تشریف لائے ہیں اللہ نے جس کو مال دیا ہو لِللہ زکا صدقات اور خیرات سے ہم لوگ سب امداد کریں اللہ تعالی ہمارے سبتیات کو قبول فرمائے وآخر دعوانا نِلحمدللہ حروق العالمين دروش شریف پڑھ لیں واقع بسم اللہ رحمد رحیم الحمد اللہ رب العالمين والا صلاة والسلام محمد وآلہ سحب معی اللہ صلی علی محمد وآل محمد اللہ بارک محمد وآل محمد مجید رب بناتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرت حسن اوتینا عالا بننا اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے ہماری عمروں میں برکت عطا فرمائے نیک عامال کے ساتھ تندرستی کے ساتھ گناہوں سے پریشانیوں سے بچاتے ہوئے تیرے دین کا کام کراتے ہو عمر میں برکت عطا فرمائے اور جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے اے اللہ ہم سب کوئی ایمان پر موت عطا فرمائے اے اللہ آج کی اس بیان میں کے لیے مرہومہ صابرہ پا ان کے بیٹے ان کے شوہر اور ان کی بہن حفظہ پا اور ان کے شوہر اور تمام رشتہ اور اسی طرح اسلام بھائی پیر اور ان کے سارے نوجوان ان لوگوں نے بڑی محنتیں کی حاشم بھائی اور بھی بہت سارے لوگ جن کے نام یاد نہیں اے اللہ ان سب کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدل آتا کروی اے اللہ باہر سے بہت دور دور سے لوگ بڑھوڑا تک سے آئیں ادھر سورت تک سے آئیں اے اللہ ادھر دود اللہ قرب و جوار کے دیہاتوں سے بھی آئیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے اے اللہ ان کے ماباب کی ان کے رشتدار ان کی جو قبروں میں اللہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے خاص کر ہمارے ماباب جو زندہ ہیں اے اللہ ان کی قدر کر کے دعائیں لینے کی ہمیں توفیق عطا اور جو دنیا سے چل بسے اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرمائے اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ بخشت فرمائے انہیں جنت الفردوس نعلا مقام عطا فرمائے اے اللہ اے اللہ ہمارے ماباب اسے تو راضی ہو جائے ان کا حشر نبیوں کے ساتھ صدقین کے ساتھ شہدہ صالحین اور صالحات کے ساتھ اے اللہ یہ ہمارے ماباب جنہوں نے بڑی غریبی میں زندگی گزار لی یہ دیوہ گاؤں میں لائٹ نہیں تھی یہ پکی سرک نہیں تھی کچھ مکان تھے اے اللہ پکی ٹوائلٹ اور واتھروم نہیں تھے یہ ووٹر وکس نہیں تھا مولا اگر میں پیسے پانی کھیج کھیج کر ہماری مائیں گھروں میں مٹکے باتی تھی اور ہم لوگ ان پانیوں کو پی دی وہ دن ہم بھوڑ نہیں گئے ہمارے غریب ماباب کی مغفیر ہمارے غریب ماباب کی مغفیر ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اس وقت ہم لوگوں کو جنہ ہیں ان ماباب جب یہ بڑی بڑی اللہ مفار الظنوب ہیں ایسے ستار ایسے ایسے مغفیر ہمارے غریب ماباب جو قبر منصر کی بخش انہیں جنت الفردوس میں مغفیر مطاب منصر سے لازی ہو جاتا مولا ان کی قبروں کو رحمتوں سے برکتوں سے اور مغفیرتوں سے ڈھانپ لے ہوا اللہ ہماری زندگی کتنی سانٹ ستیر برس کی اے اللہ اس میں کتنے لوگ ایسے جو پچاس پار گئے کوئی سانٹ ستیر پر بیسہ کب موت آ جائے کوئی ٹھکانہ نہیں اور یہ بے وفا دنیا جب ہم قبروں میں چلے جائے گی کوئی قبر پر آئے گا نہیں لوگ ہمارے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں مولا یہ ایسی دنیا ہے اے اللہ لوگ ہمارے مرنے کی راہ دیکھتے ہیں اے اللہ یہ بے وفا دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں تو اس سے پہلے پہلے ہمیں نیکہ آمار کی توفیق دے کہ ہماری قبروں میں نور پھر اللہ ہم سب کے جمعہ ہونے کو قبول فرما ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما ہمارے ساب راپ ناؤ جن کا انتقال ہوا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے ان سے تو راضی ہو جا اے اللہ یہاں کی عورتوں نے بتلایا کہ مرنے کے بعد ان کا چہرہ ہستہ ہوا تھا یہ ایمان پر موت کے نشانی اللہ وہ بڑی کینیڈا سے بھی لوگوں کو بھوکوں کو غریبوں کو بہت کھلاتے ملاتے کپڑے پہناتے اللہ ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرما ان کی نماز روز احتلاوت تصویحات کو قبول فرما اللہ ان کے دونوں بیٹوں کو ان کی بہووں کو ان کی بہنوں کو ان کے رشتہ دار ان کے بھائی کو اور جتنے بھی ان کی بہنیں ہیں اے اللہ تو ان سب کو سبر جبیل اتا اللہ بھائی بہنوں نے ایک بڑی نیک بہن کو کھویا ہے اے اللہ ان کے گھر کے خلے کو اب تو ہی پر فرما دے ان کے دلوں پر سکینت اور سکن نازل فرما اے اللہ ہمارے بھائی بہن ہمارے مابا ہمارے مامو چچا ممانیا خالہ خالو رشدہ ہمارے دادا دادی نانانی پردادے پردادیا 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 پھوری امت کی تو بخشز کر دیں مولا اے احمد بہت قریب آگئی اور یہ امت سو رہی ہے اللہ قیامت بہت قریب آگئی علماء کی بیس کتاب مارکٹ میں آگئی یہ دجال کے نکلنے کی تیاری ہے امریکہ میں مغلہ دیش کے ڈاکٹر عبد المحسین ہے بڑے سائنٹسٹ ہیں اللہ آپ کو رب العربین آپ کو سب خبر ہے وہ تو تاریخ کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہ چار پانچ برس میں دجال نکلا تو اس سال اس سلام کی آنے کی تیاری ہے اے اللہ انہوں نے چاند اور صورت کے حساب سے لکھا سائنس والے کہہ رہے ہیں کہ دنیا چند برس کی ہے ان لوگوں نے بھی قبول کر لیا پروردگار تو ساری مخلوقات کا مالک ہے تو سب کو بتلا رہا ہے اور یہ احمد سو رہی ہے آخرت کی تیاری کی توفیق اتا کرنا اے اللہ علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق اتا کرنا دعوت و تبلیغ کے کام احمد کو جڑنے کی توفیق اتا کرنا گرگر تعلیم زندہ ہو مسجد وار جماعتوں میں لوگ بیٹھے اللہ اسی توفیق اتا کرنا خانقاہوں کے مزرگوں کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی صلاح کی توفیق اتا کرنا علماء ہر کی کتابیں پڑھنے کی توفیق اتا کرنا اے اللہ آج کئی لوگوں کے فون آئے کہ اجتماعات کے کام چڑھ رہے ہیں جیتا علی اڈھال سے کہ اس کے لیے دعا کی جائے سب کے سامنے اللہ اسی آنے والے اجتماعات قومت کے ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گرگر تعلیم زندہ ہو ہماری جوان بیٹیاں بہت سی غیر مسلم ہو کر ایمان چھوڑ رہی کولیج مینورسیٹیوں میں اللہ انہیں دوبارہ کلمہ پڑھنے کی توفیق اتا کرنا اللہ یہ مسلمانوں کو تو سمجھا دے کہ صرف ضرورت کی دنیا کی تعلیم لے اس کے لئے اتنا زیادہ کوشش نہ کرے کہ ہماری بہینہ اور بیٹیاں ایمان چھوڑ اور اگر اللہ لینے کا شوق ہو تو ان کو سمجھا دے کہ ایسی جگہ بھیجے جہاں سب لڑکیوں کی تعلیم پروردگار عالم ویڈیو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے بہت ساری لڑکیاں اخبار کی ریپورٹ آ رہی ہے کہ اسی ہزار مسلم لڑکیوں نے اسلام چھوڑ دیا اے اللہ امت کی بہنوں کو بیٹیوں کو ایمان کی طرف آنے کی توفیق ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے تفیل پیار حبیب جناب رسول اللہ صلو اللہ علی وسلم صدق تفیل قبول فرماؤ سب اپنی جگہ بیٹھے رہے جو جھوٹ کورلنگ نے انتظام کیا گیا سکون سے پی کر جا رہے